موسیقی نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل دوستوں جب بات تیوہار کی آتی ہے اور اس میں مٹھائی کی آتی ہے تو سبھاوی ہے کہ موہ میں پانی ضرور آئے گا ہر تیوہار میں مٹھائیوں کا اپنا الگ الگ مہتو ہوتا ہے لوگ بہن بیٹیوں اور اپنے رشتداروں کو مٹھائیا بھیجتے ہیں آج ایسی ہی ایک خاص مٹھائی کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے جس کا سواد بلکہ سممان کا پرتک بھی مانا جاتا ہے تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں فرنی کی مٹھائی کی سوگات جی ہاں ساون ماس کے میوے کے روپ میں مشہور فرنی کی مٹھائی آج کےتھل شہر میں انیکوں حالوائیوں کو دکان پر آپ کو بنتی ہوئی نظر آ جائے گی پورے شہر میں باجاروں میں اس حالوائی کی دکانیں اس مٹھائی سے سجی ہوئی مل جائیں گی باجاروں میں فرنی بیچنے والے دکانداروں دوارہ اور لوگوں کو آکشت کرنے کے لئے رنگ برنگ بینر بھی لگا کے رکھتے ہیں دوستو یہ کھیتھل شہر کی فرنی کی مٹھائی چاروں طرف مسور ہے بس یہ بنائی جاتی ہے ساون ماہ کے اندر اور اسے لوگ خرید کر اپنی بہن بیٹیوں اور رشتہ داروں کو اور دوسرے سہروں میں اور ویدیشوں میں توفے کے روپ میں بھیجتے ہیں یہ مٹھائی کے بل سواد ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک سممان کا پرتیک بھی یہاں پر مانی جاتی ہے ساون ماہ میں تیج کا تیوہار کے اس موقع پر بہن بیٹیوں کو یہ بھیجے جانے والی کتلی میں فرنی کی مٹھائی ویسے طور پر ڈالی جاتی ہے اس چھتر میں ریواز ہوتا ہے کہ بہن اور بیٹیوں کو ایک کتلی بھیجی جاتی ہے جس میں کئی طرح کی سامان ہوتے ہیں اور اسی میں ایک ہے فرنی کی مٹھائی دراصل ہریانہ پردیش میں تیج کے اوسر پر ہر جگہ پر خوشی کا محول ہوتا ہے اور اسی دوران اپنے رشتہ داروں کو اپہاروں اور مٹھائیوں کے ساتھ ساون کے لیوے کے روپ میں فرنی کی مٹھائی کو سممان کے روپ میں یہاں کی چھتر واسی بھیجتے ہیں فرنی جیسی مٹھائی کو بنانے والے مسہور کاریکر پرموت کاکو اور اس کے بھائی سنجے نے بتایا کہ ان کے باپ دادا اور پردادا بھی اس فرنی کی مٹھائی کو لگاتار پرمپراغت روپ سے بنا دے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر لوگوں دوارہ فرنی کی مٹھائی کو خوب مشہور کیا گیا ہے اور انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے جب ساون کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دیش ویدیش میں رہنے والے سبی دستہ داروں کو اور اپنے دوستوں اور جانکاروں کو یہ مٹھائی ضرور بھیجے جاتی ہے اور اگر کسی کارنبس نہیں بھیجی جاتی ہے تو لوگوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انہیں مٹھائیوں سے سستی بھی پڑتی ہے اس مٹھائی کی پورے شیطر میں پوری سال دھوم رہتی ہے لیکن یہ بنائی خاص کر ساون ماں میں جاتی ہے کیونکہ برسانت کے موسم میں فیرری کا جائی کا اور بڑھ جاتا ہے ساون کے مہینے میں یہ پوری طرح سے کھل جاتی ہے بہت نرم ہوتی ہے جس کارن اس کا مٹھاس اور جائی کا دونوں بہت انوکھا ہو جاتا ہے جب ساون کا مہینہ آتا ہے تو ویدیشوں میں بھی اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے ہاریانہ کے علاوہ الگ الگ پردیشوں میں اس کی کافی مانگ ہے اور وہاں پر یہ لگاتار سپلائی بھی کی جاتی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب تیج اور راکی کے افسر پر کہتھل کے حالوائیوں اور فرنی بنانے والے کاریگروں دوارا رات دن فرنی بنانے کے باوجود بھی فرنی کی مانگ کو پورا کرنا کافی حد تک ناممکن سا لگتا ہے کیونکہ اس کی ڈیوان اتنی زیادہ ہے کہ اسے پورا کر پانا بہت مشکل ہے اور دوسرے جو الگ الگ شیطروں کے اندر جو حالوائی ہیں وہ اس کو نہیں بنا سکتے کیونکہ کافی لمبا پریاز کافی لمبا سمیں اور انوبھاؤ اس کے لیے چاہیے اگر کسی کارن بس وہ بنا بھی لیتے ہیں لیکن وہ جائکہ جو کیتھل کے یہ حالوائی لے کر آتے ہیں وہ سائد دوسری جگہ نہیں مل پاتا اور وجہ یہی ہے کہ جس کے وجہ سے یہ مٹھائی کیتھل کی مسہور مٹھائی بانی جاتی ہے تو یہ تھی دوستوں پھرنی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ خاص باتیں آپ جب بھی کیتھل کی طرف آتے ہیں تو پھرنی جو یہ کیتھل کی مٹھائی ہے اس کا جائے گا جرور لیجئے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ ساون کے مہینے میں ہی تیار ہوتی ہے تو اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پل پل کی یہ خاص ریپورٹ نوین ملوترا کے ساتھ یہ بہت پرانے سمیں سے ہمارے بجور بجور اس کو بناتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم پیڈی دار پیڈی بناتے ہیں اس کو اور یہ دیش دیش میں خوب پرچلیت ہے اس کا ساون کے مہینے میں کیونکہ یہ اس ساون کے مہینے میں موسچر جادہ ہوتا ہے ہوا کے اندر اور اس کو موسچر چاہیے ہوتا ہے اس موسم میں سبھی مٹھائیاں خراب ہونے لگتی ہیں موسچر کی وجہ سے لیکن یہ مٹھائی ایسی ہے جو کہ موسچر میں اور بھی جادہ جو ہے اچھی ہوتی ہے ملائم ہوتی ہے اس کے اندر اپنے آپ اس لئے اس کو سامن میں ہی جادہ آج اکتر جو ہے چلتا ہے یہ ویسے تو سال بر چلتی ہیں فکی چلتی ہیں لیکن مٹھی بھی نہیں سامن میں ہی چلتی ہے جی ہاں پہلے یہ دھنپترائی سے شروع ہوا تھا دھنپترائی کے بعد پھر موتی رام ہوئے موتی رام کے بعد پھر بھگوان داس ہوئے بھگوان داس کے بعد پھر اب آگے ہم ہیں تو یہ ایسے کر کے چار پیڑی ہماری جو ہے بیٹ گئی ہیں اسی کام میں اور اس کو آج بھی اسی پدتی سے بناتے ہیں کوئی پدتی اس کی بدلی نہیں گئی ہے کسی طرح کا یہ ہاتھ سے اس کا ریشہ جو ہے ہاتھ سے ہی بنایا جاتا ہے اس کی کوئی مشین بھی نہیں ہے تو کیا کون جو ہمارے ساتھ ہیں جو اب میرے باہی ہیں بڑے سنجے وہ بنا رہے ہیں اور میرا نام پر موت کمار ہے کاکو کہتے ہیں مجھے یا میں بنا رہا ہوں اس کو اب ہماری پیڑیوں میں تو کیا یہ اگر اچھی طریقے سے اور میند سے صحیح پدتی سے بنای جائے تو یہ بہت سوادشت بنتی ہے لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے کہ دور دور جو ہے گندی جگہوں میں بیٹھ کے بناتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کیونکہ یہ بہت سفائی سے بننی ہے جی ہاں اس کو پورا سال بار انتجار کرتے ہیں اس کا کہ سامن آئے گا تو ہم پھر نہیں کھائیں گے اور دور دور تک رشتے دار بھی اسی بات کا انتجار کرتے ہیں بھی کیتھل سے پھر نہیں آئے گے اور پھر نہیں کھائیں گے اور جو کچھ لوگ کھائیں واڈی ہے ہیں تکے ہیں تو وہ ہے یہ یہاں کا میوہ ہے تو سستی بھی ہے جی ہاں یہ آج کل کے ٹائم میں جیسے اور سب ہی فل جو ہیں مہنگے ہو جاتے ہیں تو یہ فلوں کے اپیکشا یہ سستی پڑتی ہے اور موسم کا میوہ ہے یہ موسم اسی موسم میں جو ہے یہ بہت ادھک سوادشت لگتی ہے کھانے میں بلکل ملائم ہوتی ہے بلکل روئی کی طرح اور لچھا لچھا ہو جاتا ہے اس باتار تار ہو جاتا ہے بلکل اور جب وہ کھاتے ہیں تو بڑے پرسندتہ محسوس کرتے ہیں اس کی سال سے ہو گئے کتھرے پھرنے کھاتے ہوئے پھرنے کا نجارہ یہ لگ ہے یہ تو ساون کا میوہ ہے سارے ہریانہ میں باہر دیسوں میں دیسوں میں بمبے کلکیٹرہ دنیا ترکیہ پیکو کے پھرنے جاتی ہے دنیا آجا کیا میکشم یہاں سے بکرنے ہمارے یہاں سے ان کی فرنے ہیتی مشہور ہے کہ میوہ ہے بلکل یہ ساون کا جتنا کھاؤ گے دوبارہ دوبارہ کرے گا فرنے کھانے کے لیے اور فرنے ہی یہاں ہمارے محملے کے شہر کی بڑے مشہور فرنی ہے سو سے یہ پریبار بارے بارے یہ فرنے پر ہی کام کام چلتا ہے ریوڑی فرنے کام چلتا ہے یہاں پر فرنےوں کا دھیور کا بہت اچھا کام ہے ان کا یہاں پر یہ فرنے کے ساون برسات کے موسم میں ہی اس کے نجارہ لگا ہے سامن کے مہینے میں کھانے سے فرنے اتنی سوفٹ ہو جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے ململ سی ہو جاتی ہے جیسے فرنے بڑھاتے ہیں دوسرے کھانے سے اور بھی جاتا اچھا مجھا مجھا تیشت آتا ہے ایسے ہی گھےور ان کا گھےور بڑا مشہور ہو رہا ہے ان پر ہاں ہاں بلکل ہر ہم ہر سہر ہری آڈا میں تو میکسیم اپنے بہنوں کو بوہوں کو اپنے بہن بڑوں رشداروں کو سب کو فرنے بھیجنے کا بڑا بیواج ہے بھیجتے ہیں بڑے اس بڑے خوشی مناتے ہیں بھی بیج کے ہماری یہاں کے فرنے بڑے مشہور ہے کھا کر دیکھو اس کا نجارہ ہی الگ ہے سستی بھی ہے میوہ بھی ہے بہت اچھی چیز ہے ایک نئی آئیٹم ہے کھانے کا نجارہ ہی الگ ہے یہ جو فرنے ہیں یہ فرنے سارے ساتھ جو جسے یہاں جاتے ہیں دوبارہ مانگتے ہیں فرنے دوبارہ دیمان کرتے ہیں ہمارے دوبارہ فرنے بیجی جائے اور ہر سال یہ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر پورا ملے لگتا ہے ہمارے یہاں فرنے لے جانے وڑوں کا ڈبے لے کرتے ہیں لوگ فرنے اچھی بیجتے ہیں ایسا ہے جی سامن کی فرنے کی نا لوگ سال بھر انتجار کرتے ہیں سامن کب آئے گا اور پھر ہمیں کھانے کے لیے فرنے ملے گی اور پھرنے کے مہا جیمان ہمیشہ ہی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے اور ہماری پھرنے تو انڈیا کیا چھوڑو بات کورن تک بہت جاتی ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے لوگ سال جی پھرنے جب اچھی ہوگی تو نیچرلی ہے کہ گاہ بھی دو دوسرے آئیں گے کافی ٹائم کی پرانی پرمپرا چل رہی ہے سامن کے مینے میں پھرنے بیٹیوں کو دینے کے لیے اور جو جروعوں کی بنائی پرمپرا ہے اس کو آج بھی بچے اس کو پھورا کر رہے ہیں اور ہم بھی انتجار کرتے ہیں کہ سامن کا مینہ آئے گا اور ہم بھی جیں گے اور ہمارے ملے جلنے والے بھی اور سبھی گھر بھائی جے گے آئیں گے اور ہماری پھرنے تو بہت بڑی آئے اور جو دور دور تک جاتی ہے کیا سامن میں اس کا سواد جو ہے آج کے ٹائم میں پھرنے ہماری جو ہے پھرنے کی بہت ہی بڑی آئے برسات آنے پر برسات آنے پر تو اس کے بلے بلے ہو جائے گی سوچ رہے ہیں کچھ باند دیں اور ادھر ادھر تو برساتیں کافی ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں بڑی آئے مٹھائی ہے کھانے میں اچھی لگتی ہے اور بڑی آئے طریقے کے بنتی ہے اچھی سشکہ آئی ہوتی ہے اچھا بڑی آئے خواہ لگا کر پیسٹہ لگا کر بڑھاتے ہیں اس کو بہت دور دور تک مٹھائی ہماری جاتی ہے مسور ہے یہ سامن کے مہینے میں ہماری جاتی ہے سندھار ہے کہ اندر بھی چلتے ہیں جیسے لڑکی کی شادی ہوتی ہے انس کو وہ دیتے ہیں خوت لگئے روم میں اس کو میہوائی بولتے ہیں بڑی آئے بڑی آئے مٹھائی بولتے ہیں اس کے اس کے آگے جو مٹھائی ہے کھوئے کی وہ بھی پھیل ہے جی کھوئے کی مٹھائی پھیل ہے سر جس کے آگے سب سے بڑی آئی چیز ہے یہ کھانے کے لیے بہت بڑی آئے اچھی چیز ہے ہاں کھہتل کی پھر نہیں کھہتل کا گھور بکھانے میں شواشتی بہت بڑی آئے ہوتے ہیں لوگ لے جاتے ہیں کئی کئی جنگہ جیسے سات لڑکی ہیں پانچ لڑکی ہیں ان کو دے کر آتے ہیں بہت بڑی آئے مٹھائی ماننے گئی ہے یہ اپنی اریانے کی تیجوں کے تبار میں ہی دیتے ہیں لڑکیوں کو یہ جیسے شادی بگہر ہے جیسے پچھلی سال شادی ہوئی ہے اگر سامن کا تبار ماننے جاتا ہے اپنی بہن بیٹیوں کو سب دیتے ہیں کھوٹلی دیتے ہیں بہت دور تک جاتی ہیں چندی گھڑ بمبے گوہ بہت دور دور تک پھر نہیں جاتی ہیں یہ بہت مسور اچھی چیز ہے بڑی آئے جیسے بورے کا لڈڈو ہو گیا یہ ہی بناتا ہے ہماری تکانوں پر سوٹ کا لڈڈو بورے کا لڈڈو جی جیسے سی جناگے روڑی کا اس کا ریوڑی گچک بڑی آبار یہ ہی بناتے ہیں ہاں جی ہمارے بجورب جو نے شروع سے بناتے ہیں کم سے کم بھی ساٹھ ستر سال ہوگے جی اور ساٹھ ستر سال کے اندر جو نہیں آسے اپنا بہر بجیشوں میں بھی اپنا مال جاتا ہے یہاں سے پھرنی بھی جاتی ہیں کے اوھر بھی جاتے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ سامن کے اندرے بیشتے ہیں جی سب کو بیٹیوں کو یہ سب سے سب سے سب سے مٹھائی ہے جی اور بہت تیشٹی بھی مٹھائی ہے جی یہ ایسا جی باہر چندی گڑ بھی جاتی ہے جی ہاں جی امبارہ بھی کرناڑ بھی پانی پت بھی اور بھی دیشوں میں بھی امریکہ تک بھی انا مارا مال جو انہا جاتا ہے تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہاں جی